یا رب اسألو کتقا فی کل حالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ السلام علی رسول اللہ اما بعد ایک بھائی نے شرک کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ کون کون سی چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں تفسیر سے بتا دیں تاکہ باقی بھائیوں کی بھی اصلاح ہو سکے محترم بھائی آپ کے جواب سے قبل میں ایک غلط فہمی کا اضالہ کرتا چلوں ہمارے مسلم معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتا یعنی کلمہ گو مسلمان جو ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا حالانکہ یہ جو ہمارے مسلم معاشرے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے مسلمان سے بھی شرک ہو سکتا ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر دس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری اس مفہوم میں دیگر حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جو اس بات پر تلالت کرتی ہیں کہ مسلمان بھی شرک کا ارتکاب کر سکتے ہیں اور اس کی ہمارے معاشرے میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں کئی مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ کو مسلمان وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے نظر و نیاز یا اس طرح کی بہت سارے مناظر جو ہیں وہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں تو شرک کے حوالے سے یا شرک کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو جاننے سے قبل یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں تو شرک کی تعریف میں یہی ہے کہ اللہ کی ربوبیت علوہیت اور اسماع صفات میں یا ان میں سے کسی ایک میں کسی یاراللہ کو اللہ کا شریک بنانا یہ شرک کی تعریف ہے اور شرک کے زمرے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو تین قسمیں ہیں شرک کی ایک تو یہ ہے کہ عبادت میں شرک دوسری ذات میں شرک اور تیسری صفات میں شرک عبادت میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا یعنی کسی ایسی شخصیت یا کسی بزرگ کسی ولی یا کوئی بھی ایسی شخصیت ہو اس کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ عبادت کے اندر شرک ہے عبادت چونکہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کو خاص نہیں کیا جا سکتا چاہے وہ دنیا کی کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو دوسری قسم یہ ہے کہ ذات کے اندر شرک یعنی کسی ذات کو اللہ جیسا ماننا جیسا کہ مجوسی لوگ دو خداوں کے قائل ہیں اسی طرح ہندو لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ دیگر بھگوانوں کو جن کو انہوں وہ بھگوان کہتے ہیں مختلف بھت انہوں نے بنائے ہوتے ہیں تو اللہ کے علاوہ وہ دوسروں کو بھی اختیار دیتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اپنا مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں تو یہ اللہ کی ذات کے اندر شرک ہے اسی طرح صفات کے اندر شرک کہ کسی ذات اور شخصیت میں اللہ جیسی صفات ماننا یہ شرک فی صفات ہے آپ کسی بھی دنیا کا کوئی آدمی کوئی شخص کوئی بڑا ولی کوئی بزرگ یا اللہ رب العزت کے کوئی برگزیدہ نبی ہی کیوں نہ ہوں آپ ان کے اندر کسی ایسی صفت کو تسلیم کرنا شروع کریں کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے مثال کے طور پر کسی اللہ رب العزت کے نیک بندے ولی یا بزرگ کے اندر آپ اس صفت کو ماننا شروع کرنے کہ اسے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ معلوم ہے یعنی پوری دنیا کے علم ہے وہ اس کے احاتے میں ہیں تو یہ چیز غلط ہے کیونکہ علم کا احاتہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے یا اسی طرح آپ کسی کو مشکل کو شاہ سمجھنا شروع کر دیں دیکھیں میں ایسے ایسے مناظر ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جو چیزیں جو ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں لیکن ہم عقیدت کے نام پر اپنے اولیاء بزرگوں اور اسی طرح جو ہماری مقدس شخصیات ہوتی ہیں ہم اللہ رب العزت کی وہ سارے کے سارے جو اللہ رب العزت کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ہم اللہ کے اولیاء میں ماننا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہی چیز جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں تو بنیادی طور پر مختصر طور پر یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وہ کام کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہو چاہے وہ عبادات کے اندر ہو ذات کے اندر ہو صفات کے اندر ہو تو اللہ رب العزت کو الا ماننا حقیقی الا ماننا اللہ رب العزت کو حقیقی رب ماننا اور اسی طرح اللہ رب العزت کی اسماع و صفات کے اندر کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا یہی چیز جو ہے وہ حقیقی توحید ہے اور یہ چیز یاد رکھئے کہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک آپ شرک کی نفی نہیں کرتے بلکل ایسے ہی کہ عمر بالمعروف کا تقاضہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا کہ جب تک آپ نہیں یعنی المنکر کے فریضے کو سر انجام نہیں دیتے تو اس غلط فہمی کو بھی یعنی دور کرنا چاہیے کہ توحید کے ساتھ شرک کی نفی وہ انتہائی ضروری ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات سے اس کے مطالعہ سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک جیسے کبھی گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے باقی اس کے علاوہ اللہ رب العزت جس گناہ کو چاہیں وہ معاف کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو مشرق ہے اس کے اوپر جو ہے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا کہ اے میرے محبوب اے نبی علیہ السلام اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو آپ کے سارے اعمال برباد کر دیا جاتے یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے اعمال برباد کر دیے جاتے یعنی آپ علیہ السلام سے گناہ کا شرک کا بالکل شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی امت مسلمہ کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر میرا پیارا نبی بھی شرک کا ارتقاب کرتا تو اس کے عامال برباد ہو جاتے تو تم شرک سے دور رہنا اللہ رب العزت ہمیں اس شرک جیسے کبیرہ گناہ اکبر القبائر گناہ سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اپنی توحید کے اوپر زندہ رکھے اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ رب العزت ہمیں توحید کے اوپر ہی یا سیدھے راستے کے اوپر ہی اللہ رب العزت ہمیں ہمارا خاتمہ کرے اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ و جنت الفردوس ہو آمین اللہ آلم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی